ویشوک مہاماری کورونا وائرس کی جانچ کیلئے دلہ پرشاسن کی پہل پر لگاتار کیمپ لگا کر لوگوں کی جانچ کرائی جا رہی ہے جس کے تحت مہانگر میں 22 پراتمک سواسکیندروں دتھا 5 موبائل وین کے ساتھ 27 اسثانوں پر کورونا کی نشورک جانچ کی جا رہی ہے جس کے سمبند میں ایس ڈی ایم صدر آئی ایس گورو سنگ سوبروال نے بتایا کہ کورونا کی جانچ کیلئے لگاتار کیمپ لگائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو جاگروپ کرتے ہوئے کورونا وائرس کی جانچ کرائی جا رہی ہے جس سے کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا میں کمی دیکھنے کو ملی ہے ایس ڈی ایم صدر گورو سنگ سوبروال نے بتایا کہ اگر کوئی ویکتی کورونا سنکرمیت نکلتا ہے تو اس کا بلڈ ٹیسٹ اور ایکس رے بھی کیا جائے گا جس سے اسے آنے والے بھوش میں کوئی دکت نہ ہونے پائے ایس ڈی ایم صدر گورو سنگ سوبروال نے بتایا کہ ہوم آئیسولیشن میں رہنے والے گمبھیر مریضوں کو اسپتال میں شیفت کرائے جائے گا جس سے کورونا سے ہونے والی موت کی در کو روکا جا سکے انہوں نے بتایا کہ جنپد میں کورونا سے موت کا پرتشت بہت کم ہو کر ایک دشملو چھ پرتشت رہ گیا ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ موت کے پرتشت کو شون پر لاکر سماپ کیا جائے انہوں نے لوگوں سے اپیل کیا کہ کورونا کی جانچ عوش کرائیں جو دلہ پر شاہستان دوارہ نشل کرائے جا رہا ہے ایس ڈی ایم صدر گورو سنگ سوگروال نے بتایا کہ لکنوں کے بعد گورکپور میں ہی سب سے زیادہ کورونا کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے اور جنتہ کا کافی سی یوگ بھی ملا ہے اس سامنے گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس ڈی ایم صدر گورو سنگ سوگروال نے بتایا یہ بتانے چاہیں گے کہ ہمارا گورکپور جنپد میں لکنوں کے بعد پردیش میں دوسرے نمبر کی سب سے زیادہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے وقت ستمبر ماہ میں اور اکٹوبر ماہ میں ڈی ایم صلر اور کمیشنر صلقین ڈردیش میں ہم نے ٹیسٹنگ کرائی ہے اور ہماری ٹیسٹنگ لکنوں کے بعد دوسرے نمبر کی ٹیسٹنگ ہے ٹیسٹنگ اچھی ہو رہی ہے کرا رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹنگ ادھیک ہونے کی وجہ سے پسٹیوٹی ریٹ بھی کم ہو گئی ہے شہر کے بائیس شہری پراتمک سواستہ کے اندر ایوام پانچ میڈیکل موبائل انیوٹ کے مادیم سے ستائیس موبائل انیوٹ کے مادیم سے بائیس پلس پانچ ملا کے ستائیس ڈیلی ہم ٹیسٹنگ کرائے ہیں کہ اول فرائیڈے کو آف رہتا ہے کل ان کا آف تھا ایک دن ویک میں آف کرتے ہیں باقی چھہو دن ٹیسٹنگ ہو رہی ہے کوئی بھی ویکتی جس کو لکشنر پرتید ہوتا ہے یا پھر پوجیٹیو کے سمپرک میں آتا ہے وہ جا کر ان ٹیسٹ کیمپوں میں نشل کرونا کی جانچ کرا سکتا ہے پرتے ایک دن میڈیا کے مادیم سے اور تحصیل صدر گورکپور فیس بک پیج کے مادیم سے ان ٹیسٹنگ سائٹ کی لوگیشن ہم دیتے ہیں تحصیل کے سٹاف ریوینیو لیکھپال اور امین کہ دیلی میٹنگ ہو رہی ہے تحصیل دان نیایک سنیتا کے نیترتوں میں دیلی ہم میٹنگ کر رہے ہیں کس کس سائٹ پہ کاؤں کون ٹیسٹ ہو رہا ہے کاؤں سے کانٹیک ٹریسنگ کرنے ہیں دیلی ہم منٹرنگ کر رہے ہیں سواستی بھاکی ٹیم کے ساتھ مل کر ہم منٹرنگ کر رہے ہیں ہمارا پورا پریاست ہے پرشاہشن کا جڈی ایم سر کے مرادشن میں کہ ادھک سادھک ٹیسٹنگ کر کے اس کرونا کی سنکرمڑ کی چین کو روکھیں آپ کے مادنے سے بھی کہنا چاہیں گے جس ویکتی کو کوئی لکشن پرتیت ہوتا ہے یا پوزیٹیو سمپرک میں آیا ہے پرشاہ ساتھ دنوں میں وہ جا کر ان ٹیسٹ کیمپ میں اپنی جانچ کرا سکتا ہے جو کی نشلک ہے اور اس سنکرمڑ کی چین کو روکنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے سر خون جانچ کی اور ایک سرے کی بات ہو رہی ہے یہ بلڈ جانچ کے لیے کمیشنر سر کے نردیش میں ہم نے جتنی بھی ہماری ٹیسٹنگ کیمپ 22 شریف پراتنگ سواستہ کیندر ہے جو ویکتی پوزیٹیو آ جا رہے ہیں اگر کسی ٹیسٹ کیمپ میں کوئی ویکتی پوزیٹیو آتا ہے اور چالیس سال سے وہ اوپر ویکتی ہے تو اس کا ہن ٹو اینڈ ہمیں پہ ہم اس کی بلڈ جانچ بھی کر رہے ہیں سیمپل لے رہے ہیں بلڈ جانچ میں کچھ چار پانچ پیرامیٹر ہیں جو ڈاکٹرز نے ایڈنٹیفائی کی ہیں کہ وہ کرٹیکل پیرامیٹر ہیں اس کے پرفومنس کو دیکھتے ہوئے سیویریٹی اگر کسی کی کرونا وائرس کے سیویریٹی اس کا پتہ اندازہ لگایا جاتا ہے اور اسی کے ساپ سے اس کو ہوم آئیسولیشن یا ہسپیٹل کی سرا دی جاتی ہے تو بلڈ سیمپل ہم لے رہے ہیں ہن ٹو ہنڈ وہی ان لوگوں کے جو وہاں پر پوزیٹیو آتے ہیں چالیس سال سے اوپر ہیں پھر کوئی کو موربیڈ کنڈیشن سے پہلے سے کسی بیماری سے گرسیت ہیں تو ابھی بلڈ جانچ ہم نے چالو کر دی ہے سیمپل ہمارے آرون میں ہو رہے ہیں ایکسری کے لیے ہم نے دو تین جگہ ایڈنٹیفائی کی ہیں ٹی وی ہسپیٹل میں بھی ہے جگہ وہاں پر بھی ایکسری ماشین لگی ہے چرگاہ بھی ہم لگانے والے ہیں تو وہاں پر جا کر ایکسری ہم کروا رہے ہیں لیکن ابھی اس میں تھوڑا سا کہنا چاہیں گے کہ لوگ ہم آئیسولیشن کی ویہی سے ایکسری کرانے نہیں آتے ہیں تو یہی ہے کہ ایکسری بھی بڑا ایمپورٹنٹ آسپیکٹ ہے لوگوں سے فری میں پرشاستنے سوویدہ اپلمز کرائی ہے تو لوگ اس کی سوویدہ کا جو لوگ پرشریب آ جا رہے ہیں ان کو جرور اپنا ایکسری کرانا چاہیے اور اپنی سیوریٹی دیکھنی چاہیے تاکہ سمیہ رہتے ہی اس کا صحیح اپچار ہو سکے اور کرونا کو ہرائے جا سکے سر اپنے دیتھ ریٹ کیا ہے کرونا پر ڈیتھ ریٹ ابھی دیکھیں گے تو گولکپور کا ڈیتھ ریٹ کیونکہ ہمارے پوزیٹیو ڈیتھ ریٹ کافی کم ہو گئی ہے پوزیٹیو کے ساپیکس ڈیتھ ریٹ تھوڑا کم تھوڑا سا 1.67 کے اسپاس ہے 1.6 1.7 کے بیچ میں ہے اس کو ہمیں کم کرنا ہمارے لئے ایک ایک جان بڑی مہتوپون ہے کوئی بھی اگر گولکپور کا واسی اگر اس کرونا کے کاران اگر کوئی جان اپنی دیتا ہے تو ہم سب کے لئے بڑا چنتنی وشہ ہے سوچنی وشہ ہے ہمارا پورا پریا ہے کہ گولکپور میں ایک بھی اس کرونا کے سنپرمنٹ سے نہ مرے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں جنتہ کا سب کا سہیوگ ملے جو ویکتی پوزیٹیو آتا ہے ترانت اپنی بڑ کی جانچ اور ایکسری کی جانچ کرائے اگر اس کو لگتا ہے اس کے پیرامیٹر صحیح نہیں ہے تو ہم آئیسولیشن میں نہ رہکے ہوئے اس کو اپنا بی آئیڈ میڈیکل کولیج فاتیما اور بھی اگر اس کو پرائیویٹ پر جانا ہے تو پرائیویٹ اور گورنمنٹ میں بھی ہماری فیسلیٹیز ہیں ٹی بیو ہسپیٹل بی آئیڈ میڈیکل کولیج وہاں پر جا کر اپنی نشل وہ کرا سکتا ہے اور اس کے لئے ہم دیکھنے میں آیا کہ لوگ ہوم آئیسولیشن سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں اور جب ان کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تب جا کے وہ ایڈمیٹ ہوتے ہیں بھرتی ہوتے ہیں تو یہ بڑا اس ٹائم تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے تو اتنی دیر نہ ہو جلدی سے جلدی ہم آپے اپنی بھرتی ہو جائیں اس کے لئے ہمیں سلجنتہ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک بھی مت تاکہ ہم اپنی جتنی موتیں ہوئی ہیں ہم سو کو بچا سکیں